اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ریسپی بہت ہی خاص ہے ان والدین کے لیے یا ان بچوں کے لیے جو دودھ کے نام سے بھاگتے ہیں اور دودھ نہیں پیتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں ان کی ہڈیوں میں درشی ہو جاتی ہے پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے کلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو میں آپ کے لیے سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں اور اسے بنانا بہت ہی آسان جھٹ پڑ بن جاتی ہے زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو اگر یہ ویسپی آپ اپنے بچوں کے سامنے بنائیں گے تو وہ جھٹ پڑ یہ دودھ جو ہے وہ گٹا گٹ پی جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو میش شور آپ نے کیا کرنا ہے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو چلیں جھٹ پڑ یہ ریسپی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو یمی سا آپ کو دودھ سے بھرا ہوا شیک نظر آرہا ہے اسے بنانے کے لیے جن انگریڈینس کی ضرورت ہے انگریڈینس برائے نام ہی کہہ سکتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جی یہ آئیس کریم ہے یہ کلفا آئیس کریم میں کہ اورمول کا آپ کوئی بھیجا آپ کے بچوں کو فیورٹ ہونہ ہی ہے اسیلے ہے کیونک اس میں چوکو بارس یوز کرے گئے ہیں یعنی کہ چنگز یوز کرے گئے ہیں چوکلٹ کے اور اس کے ساتھ میں یہ آلپر کا یہبک آپ کوئی بھی دودھ آپ کھر کا بھی دودھ بھی یعنی کہ جو گھر پر آتا ہے آپ超و بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی جو آپ کے بچوں کے لئے ضروری ہے جو ڈاکٹر رکمنٹ کرتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی مرضی جو مرضے آپ دودھ یوز کر سکتے ہیں میں آل پر یوز کیوں کر رہی وہ تو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک جگ برینڈ کرنے کے لئے تو ہم نے ایک جگ لے لینا ہے جس میں ہم یہ ریسپی یعنی یہ جمی سا پروٹین بلس گلشم سے بھرپور دودھ بنانے جا رہے ہیں آل پر میں یہاں پر یوز کی اس لئے کر رہی ہوں آل پر ہونڈ پرسنٹ پیور کریم فل کریم ملک ہے اور یہ 250 ایمل کا یہ ایک پیک ہے اس کا پورا پکٹ میں اس جگ میں ڈال دوں گی آپ نے حضرت ضرورت چتہ آپ کے بچوں کو رکوائیڈ ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے یہ دی کریم فل پیک کریم میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ رہا وہ جو گلفا جس کے اندر چوکلٹس کے جو ہیں وہ چنگ نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت یمی اچھا کوئی بھی آپ کا بچوں کا فیورٹ جو آئس کر سکتے ہیں اس کے میں بھر کے چار چمچ جو ہے وہ اس جگ کے اندر ڈالوں گی میں نے 250 ایمل جو ہے وہ دودھ لیا ہے تو یہ جو آئس کریم ہے یہ گلفا جو آئس کریم ہے اس کے بھر کے کھانے کے چار چمچ میں ہی اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف آئس کریم اور ساتھ ہی یہ دودھ کا ایک گلاس دے دیں اور انہیں گئے خود بنایا اور اس کو دو سیکنڈ کے لئے آپ نے گرینڈ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا دو سیکنڈ کے لئے آپ نے گرینڈ کرنا ہے اور اس کو بس صرف کرنا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سا تو بلکل بھی یمی سا کریمی سا یہ دودھ کا گلاس حاضر ہے اور یہ آپ نے اسی ٹیمپ نے بچوں کو پلا دینا ہے آپ یقین کریں جو بچے دودھ نہیں بھی پیتے ہیں وہ بھی پییں گے اور اس میں کوئی ایسی کیمیکلز میں نے نہیں ایڈ کیے جس سے آپ کے بچے دودھ نہ پیاں یا آپ کے بچوں کے لئے ہامفل ہو سمر میں ویسے بھی بچے بہت زیادہ آئس کریم کھاتے ہیں اگر اس آئس کریم کو ہم اس دودھ کے اندر ڈال کے دیں تو بچے کیوں نہ پیاں گے تو امید کرتے ہوں آج کی رسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ